جمہو کشمیر میں آتنکی حملے سے جوڑی بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کے کٹوا میں آتنکیوں کے فائرنگ کے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں نے کئی راؤن گولیاں چلائی ہیں جس میں ایک شخص بری طرح سے غائل ہو گیا ہے تین دنوں کے اندر جمہو کشمیر میں یہ دوسرا آتنکی حملہ ہے دو دن پہلے آتنکیوں نے ریاستی زلے میں شدھالوں سے بھری ہوئی ایک بس پر بھی حملہ کیا تھا اور اس حملے میں دس لوگوں کی مات ہو گئی تھی تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں گولی باری جو ہوئی ہے آتنکی حملے میں اس میں ایک شخص غائل ہوا ہے یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جمہو کشمیر سے جہاں پر کٹوا میں جمہو کے کٹوا میں آتنکیوں کے فائرنگ کی خبر ہے بتایا یہ گیا کہ آتنکیوں نے کئی راؤنڈ گولیاں چلائی ہیں یعنی کہ اندھا دن گولیاں چلائی ہیں اور اس میں ایک شخص بری طرح سے غائل ہوا ہے تین دنوں کے اندر جمہو کشمیر میں یہ دوسرا آتنکی حملہ بتایا گیا دو دن پہلے بھی آتنکیوں نے ریاسی زلے میں شردھالووں سے بھری ہوئی ایک بس پر حملہ کیا تھا اور اس بس کی ڈرائیور کو نشانہ بنایا تھا جس کے بعد بس آر نیانترت ہوئی ایک خائی میں جاگری اور دس لوگوں کی اس میں موت ہو گئی تھی کئی لوگ اس میں غائل تھے بلودہ بازار بوال پر ایکشن میں ہے سرکار سکرم آواز میں آج سماج پرمکھوں کی بیٹھک بلائی گئی تھی اور ڈیپٹی سی امبی جو شرمان نے اس پر بیان دیا کہا کہ کئی لوگوں کی اس معاملے میں گرفتاری کی گئی ہے نقصان کی بھرپائی پر جلد ہی فیصلہ کر لیا جائے گا کانگریس کے بدحائق اور پورو منتری کے نام پر انہوں نے کہا ہے کہ جانچ میں دوشی پائے جانے پر گرفتاری ہوگی یعنی کہ ابھی جانچ شروع ہوئی ہے جانچ پوری ہوگی اس کے بعد دوشی پائے جائیں گے تب گرفتاری ہوگی یہ ویجائے شرما کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ کانگریس بدحائق اور پورو منتری پر آروپ سیدھے سیدھے سرکار کے منتری لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر شامل تھے اور انہوں نے بھڑکانے کا کان کیا لیکن دوسری طرف اس معاملے میں گریہ منتری پردیش کے کیا کہہ رہے ہیں پردرشن کے دوران خانون بیوستہ پر بیاندیا پریشاسنک لچر بیوستہ کی بھی جانچ ہوگی سماج کے بہت سے فرمک سب مانی مکمدری سے ملنے آئے تھے اور مسئلہ ایسا تھا کہ جو مانگ ہوئی تھی نیایک جانچ کی وہ نیایک جانچ کی مانگ مانی مکمدری جی نے پہلے ہی نرنے کر دیا تھا نو تاریک کوس کی گوشنا ہوگی تھی اگوشنا ہونے کے بعد کوئی کارکرام مطلب اس سوروپ میں آندرون آتماک نہیں ہونا تھا یہ سبوں نے بتایا بھی اور یہ بتایا بھی کہ منچ پر منچ سے بھی ان لوگوں نے مانی مکمدری جی کو دھنیواد کہا تھا ان نے کہا کہ جو کچھ گھٹنا ہوئی تھی وہ ابھی جو دستاری کو گھٹنا ہوئی میندنی ہے یہ کہا یہ ابھی کہا کہ پرشاشن کا دھیان رہے کسی بیگناہ کو کوئی سجا نہ ہو ساتھی ساتھ جو گناہگار ہیں ان کو آوشے سے جا مانتری شیام بیاری جائسوال نے نیوز ایٹیل سے باتچیت میں بلہ دہ بازار میں جو ہنسہ ہوئی اس کو لے کر بڑا آروپ لگا دیا کانگریس کے شڑ ینتر سے یہ پورا پردرشن ہوا جو بھی کانگریسی نیتہ اس پردرشن میں شامل تھے ان کی بھی گرہتاری ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پردرشن کے دوران جو بھی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی پردرشن کاریوں کے دوارہ ہی کرائی جائے گی مانتری جی لگا تار پردرشن چلتا رہا اس کے باوجود بھی جو پرساسن کہیں دیکھی نہیں پولیس ویوستہ پر لگا تار کوچن مارک لگتا رہا ساسن کے دیکھیں انہوں نے جو انمتی مانگا تھا گیاپن کے نام سے مانگا تھا اور کم سنکھیا بہت ہی کم سنکھیا مانگا تھا پھر بھی ان کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے پولیس اور انکلیجنس نے بڑی انتیام کر رکھے تھے ہجاروں کی سنکھیا ہمارے پولیس کرمی تھے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ سنکھیا میں چونکہ یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ستنامی سماج کے لوگوں کا یہ ماملہ ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ کانگریس نے سڈیانتر پروک یہ اندر ہی اندر اپنے نیتاؤں کو لگا کر کچھ نیتا ان کے ویڈیو اور فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جنپرتیندھی پیدھائک پورو پیدھائک پورو منتری ایسے لوگوں نے مل کر اس گھٹنا کو انجام دیا ہے اس سے نشطیت روپ سے ستنامی سماج کا اور چھتیز گھڑ کا ایک مان دھومیل ہوا ہے بھارتی جنتا بارٹی کے بشنو دیوسائی جی کی سرکار ہیں ایسے کوئی بھی آر اپنی بک سے جائیں گے جنہوں نے کروڑوں روپے کی لوگ دھن کا نقصان کیا یہ نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کس طریقے سے ہوگی سرکار کچھ بیچار کیا نشطیت روپ سے اس میں جو بھی آر اپی ہیں جنہوں نے سڈیاند پوروک لوگ دھن کا نقصان کیا ہے ان کی سمپتیوں سے کور کر کر سل گیا جائے کانگریسی نیتاؤں کی گرفتاری کو لے کر نشطیت روپ سے ابھی جانچ چل رہا ہے جانچ میں اگر پکتا ابھی چکی پرثم درشتیاں میں ویڈیو اور فوٹیج میں سب دکھ رہا ہے ان کے نیتاغڑ ہیں اور نشطیت روپ سے کوئی کتروں ہی بڑھا نیتاؤں کیوں نہ ہو اس پرکار کے کرتے کے لیے دوسی پائے جانے پر گرفتاری ہوگی تو یہ تھے منتری جی جنہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی پردسن کاریوں دوارہ کی جائے گی وہیں جو بھی سڈیاندر بھی لگے ہوئے تھے چاہے وہ کانگریسی نیتاؤں کیوں نہ ان کی گرفتاری جل سے جل ہوگی چارج ان کو جاری نیت کے نتیجوں کو لے کر کئی جھاتر سبھلتا کا جشن منا رہے ہیں تو کئی جھاتر خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں نیت پر ہنگامہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے نیت یو جی دوزار چوبیس کینسل کرنے اور دوبارہ ایکزام کرانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نیت میں گریس مارکس کے نیم کو بھی چنوٹی دے دی گئی ہے پورے دیش سے سٹوڈینٹس کوچنگ ڈیریکٹرز سٹوڈینٹ لیڈرز اور چھاتر سنگ سبھی نے سپریم کارڈ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ساڑکوں پر پردرشن ہو رہے ہیں اور وپکش سنسد میں نیت کا مدہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے ویوات کی شروعات پرکشا کے آیوجن سے ہی شروع ہو گئی تھے پہلے پرکشا لیگ کے آروپ لگے اور ریزلٹ آنے کے بعد اس میں گڑھ بڑی کے آروپ لگنے شروع ہو گئی دیش بھر سے اس پرکشا کو پھر سے آیوجت کرنے کی مانگوٹ رہی ہے حالانکہ راشتری پرکشا ایجنسی یعنی کی نٹی اے نے سپشٹی کران دیتے ہوئے کہا تھا کہ پرکشا سچارو روپ سے شروع ہوئی اور شانتی پون تریقے سے سمپن ہو گئی لیکن نتیجوں میں جس طرح سے چھاتروں کو انک ملے ہیں اس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے نیٹ کے سبھل چھاتروں کو ایم بی بی ایس اور انی پاٹھے کرم میں پرویش دینے کے لیے کاؤنسلنگ کی پرکریہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے ساتھی کورٹ نے پیپر لیکھ ہونے اور انیے گڑھ بڑیوں کے آدھار پر نیٹ یو جی دوہزار چوبیس کی پرکشا پھر سے کرانے کے انورودھ والی یاچکا پر راشتری پرکشا ایجنسی یعنی کی نٹی اے سے جواب مانگ لیا ہے اب انیے یاچکاوں کے ساتھ آٹھ جولائی کو ماملے میں سنوڑ نیٹ دوہزار چوبیس کا ریزلٹ جاری ہونے کے بعد دلی سے لے کر جبالپور کوٹا سے لے کر گوالیار اور اس طرح خند کے باگیشوٹ تک بوال مچا ہوا ہے سوالوں کے گیرے میں ڈاکٹری پر پرویش کی پرکشا نیٹ اور اسے آیوچس کروانے والی نٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی دونوں ہیں نیٹ میں شامل ہونے والے چھاتروں کے آروف بیعت گمبیر ہیں اس کے پیچھے کی وجہ اس کا ریزلٹ جسے لے کر چھاتر لگاتار پردرشن کر رہے ہیں نیٹ میں 720 انگ کا پیپر ہوتا ہے اس بار پریقشا میں 66 چھاتروں نے پورے 720 نمبر لہ کر پہلی رینک حاصل کی ہے جبکہ 2003 میں 2 2022 میں 3 اور 2021 میں ایک چھاتر نے ٹاپ کیا تھا اس بار ٹاپر کی میریٹ لسٹ میں 8 چھاتروں کے رول نمبر تک ایک ہی سیریز کے ہیں ان میں سے 6 کو پہلی رینک ملی ہے اور ان چھاتروں نے ہریانا کے ایک ہی سینٹر سے ایک ہی سینٹر سے چھے ٹاپر نے بھی بڑا شک پیدا کیا اور سب سے بڑا بوال کچھ چھاتروں کے 718 اور 719 نمبر لانے پر مچا ہے اس کے پیچھے کی وجہ نیچ کا اگزامینیشن فورمولا ہے نیچ پہ ہر سوال کے صحیح جواب پر چار انکھ ملتے ہیں جبکہ غلط جواب دینے پر ایک انکھ مائنس ہوتا ہے یعنی سبھی سوالوں کے صحیح جواب دینے پر ہی 720 انکھ ملیں گے اور اگر کوئی چھاتر ایک سوال کا جواب بھی غلط دیتا ہے تو اسے 715 انکھ ملیں گے اور کوئی سوال چھوڑنے پر چھاتر کا سکور 716 رہے گا یعنی کسی بھی حالت پہ 719 اور 718 کا فورمولا فٹ نہیں بیٹھ رہا اور نیٹ کے چونکانے والے آنکھنے سامنے آنے کے بعد دیش بھر میں بوال مچ گیا جن چھاتروں نے نیٹ کے ایکزام دیئے ہیں وہ سڑک پر اتر آئے ہیں جس کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں جب نیٹ میں ایسی دھاندلے ہو سکتی ہے دیش بھر میں بوال مچنے کے بعد نیٹ ایکزام آئی اجنسی NTA یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے صفائی بھی دی ایشو جو ہے کیول سولہ سو لوگوں کا ہے یہ تیس لاکھ جو بچے اپیر ہوئے تھے تیس چوبیس لاکھ میں سے تیس لاکھ بچے جو کچھ اپیر ہوئے تھے اس میں سے کیول سولہ سو بچوں کا ایشو ہے چار ہزار سات سو پچاس سینٹر کے بجائے چھے سینٹر کا ایشو ہے تو ہم اس کو ایکزامن کر رہے ہیں اور اس کو ہماری کمیٹی اگزامن کرے گی اور اس کے اوپر جو ریکمینڈیشن آئیں گی اس کے اوپر ہم رنگ لیں دیں نیٹ دو ازار چوبیس کے نتیجوں پر ویوان نے میڈکل ایڈوکیشن کے بھوش پر نئی بہت شروع کر دی ہے